بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان یا کناب دعوی یا کناسائین اپوزیشن جماعتوں نے گھٹنے ٹیک دیئے خفیہ میٹنگ میں کیا تیب پایا جنرل کمر باجوہ اور عمران حاند صاحب اور میجر جنرل اصفور نے آپس میں کیا تیب پایا ان کی خفیہ میٹنگ جو ہوئی اس کا ایوال پاکستان کے ایک مشہور صافی نے اندر کی خبر اور اولاق انکشافات تیر کا خید انکشافات کیے ہیں کیا انکشافات کیے ہیں کیا وہ ساری خبر بتاتے ہیں اور کیا خبر کی تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نے چینل کو سبکرائم کیا اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبکرائم سالے کے نوٹکیشن میں لیکن ویڈو کو دبائیں تاکہ جو آنے پہلے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گلہ ہے اور وہ گلہ یہ ہے کہ آپ نیچے پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے نہیں لکھتے یہ نعرے لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آج بھی آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے سینے میں اسی طرح پاکستان کے لیے محبت ہے جوش ہے جذبہ ہے پاکستانی فوج کے لیے یہ نعرے لازمیں لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد آپ اپوزیشن جماعتیں فوجی آئینی ترمیمی ایٹ کا بل اس کے اوپر بڑی گردش کا رہی تھی خبریں اور خبر بھی جو خبریں تھی وہ گردش کا رہی تھی اور ساتھ اس چیز کا ویولہ مچایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیوں ہو رہی ہے اپوزیشن جماعتیں نالان تھی لیکن اپوزیشن جماعتیں کل انہوں نے سرینڈر کیا ہے بلاو بڑا درداری نے آج بھی جو میٹنگ کی اس میٹنگ میں انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی انہوں نے اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ ان کی جو میٹنگ سی ان کا جو اجلاس ہوا اس میں ہم نے اس کے اوپر بیعث نہیں کی لیکن اندر ہی اندر سے اس طرح کی خبریں چاہ رہی تھی اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس صافی نے کیا خبر بریک کی اور یہ جو آئینی ترمیمی ایڈ کابل ہے اور اس کو سب سے زیادہ آواد دینے میں اور جنرل کمر باجبہ کی ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے جو سب سے زیادہ بندہ پیش پیش تھا وہ آخر کون تھا کون یہ چاہتا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہ ہو اور عمران حان صاحب کی قومت کو بھی آرمی چیف یا کوئی آنے والا نیکس آرمی چیف وہ ختم کرے اور عمران حان صاحب گھر چلے جائیں اور اس طرح کی فضاء قائم ہو پاکستان کے کئی مشہور صافی ہیں جن میں ڈاکٹر شاہ مسود جن میں کامران حان جن میں کامران شاہد جن میں مباشر لکمان سابر شاکر اور اسی طرح کے کئی نام محید پر دادا آپ کے سامنے ہیں کئی ایسے صافی ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں بریک کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس جیسا صحافی بھی ایسا صحافی بھی اتنی اچھی قبر بریک کرے گا اور ہمیں اندر کی سیٹویشن بتائے گا نومبر کسے یاد ہے نومبر کا درنا کسے یاد ہے درنا چاہ رہا تھا مولانا فضل ریمان کا خبریں گردش کا رہی تھی کہ عمران حان صاحب کے اکومت دسمر میں چلی جائیں گے اس کے اوپر میں نے آپ کے لئے کتنی ویڈیو بنائی آپ کے لئے لمہ بلمہ آپ کو خبر یہاں پر دی لیکن پاکستان کے مشہور ٹی وی ایک کر کامران حان انہوں نے اپنے ایک ٹویڈ میں کیا جب سے آئینی ترمیمی جو بل تھا فوجی آئینی ترمیمی ایڈ کا جو بل تھا اس کے اوپر جو لچک دکھائی ہے شباز شریف نے نون لیک نے اور مریعہ نواز شریف نے جو کہ کہتی تھی ووڈ کو عزت دو آرمی والو ووڈ کو عزت دو آپ یہ ایک سیلیکٹڈ ہے عمران حان صاحب سیلیکٹڈ ہے اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے اور یہ وویلام چاہے جا رہا تھا کہ عمران حان صاحب ووڈ کی طاقت سے نہیں آئے علاقہ کل جو ووڈ کی طاقت جس طرح ہمارے سامنے نظر آئی اور جس طرح عمران حان صاحب کی پاور ہمارے سامنے نظر آئی یہ ایک الادہ بیس ہے اس کے اوپر ایک اور الادہ ویڈیو بنا ہوں گا کہ عمران حان صاحب کی جو پاور ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ووڈ کو عزت دو کامران شاید نے کامران صلی اللہ کامران حان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا نومبر کی باتیں ہیں اور نومبر میں یہ بات چاہ رہی تھی کہ دسمبر میں تبدیلی ہوگی مانے سے عمران حان ہوگا تو اس ٹائم اس بندانہ چیز نے یعنی کہ کامران حان نے یہ خبر دی تھی کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا یہ حکومت اپنا کام کرے گی اور عمران حان صاحب جو ہیں وہ دو ازار تئیس تک پاکستان کے پرائم نیسٹر رہیں گے اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ دو ازار تئیس کے بعد تبدیلی ہوگی یہاں پر کامران حان کی سبر کو میں اچھا یہ جو خبر ہے اور انہوں نے نیچے میجر جنرل آسل فور کی میجر جنرل آسل فور کی جنرل کمر باجوا کی عمران حان صاحب کی اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں جاملانہ فضل الرمان درنا کر رہے تھے اور جب درنا ہو رہا تھا ادھر سے انڈیا والوں نے پریشر ڈالا ہوا تھا اور یہ ہو رہا تھا کہ جو درنے میں وہ آگے کی طرف جاتے تھے وہ اپنا پریشر اداروں کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ادھر سے اداروں کا ایک بیان نظر آ جاتا تھا ہمارے سامنے چل کر ایک بیان آتا تھا اور وہ بیان یہ ہوا کرتا تھا کہ فوج اور عمران صاحب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں جب کل نواز شریف نے شباہ شریف نے اور مسلم لیگ نون نے ایک لچک دکھائیں لچک کیوں دکھائیں آخر لچک دکھانے کی وجہ کیا تھی کیا اقدام سے ہی کیا اتنے آسانی کے ساتھ ہی لچک دکھاتی دیکھیں یہ تمام چیزیں یہ جو گھٹنے دیکھتے ہیں یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا ان کو علم ہو چکا تھا کہ اب ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے اب شباہ شریف ہے اگر وہ کسی جگہ پر کسی بھی حلقے میں اپنے ہی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں کیا بلاوڈ بوٹو زرداری کے ساتھ ان کے حلقے میں ہی ان کو وہاں پر ہار نہیں ہوئی یہاں پر ایک اور چیز بھی ایک اور ٹاپک بھی اور ایک اور سبجیکٹ بھی ہمارے لئے مہنی ہے جس کے لئے میں اپوزیشن پارٹیز کو سلوڈ بھی کرنا چاہتا ہوں میں ان کو اس ٹائم کیوں سلوڈ کر رہا ہوں دیکھیں بلاوڈ بوٹو زرداری ہو اس کے بعد جو مریعہ نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں یا پیش عباس شریف صاحب ہیں اگر اس ٹائم پاکستان کے آرمی چیپ کی یہ جو ایکسٹینچن ہے اور یہ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے اس میں اگر وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو اس کا ایک میسیج جاتا ہے اس کا ایک میسیج یہ جاتا ہے کہ یہ جو بھارت ہے بھارت یہ دیکھ رہا تھا اور یہ سمجھنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں وہ پاکستان کے آرمی کے کلاف کھڑی ہیں اور آرمی کے کلاف جائیں گی تو یہ جو بل ہے اس کے قرادات کے حق میں یہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے یہ جو اپوزیشن پارٹی جو ہیں یہ جو ووٹ کرنے جا رہی ہیں یہ پاکستان سے ایک اچھا میسیج دشمن کو ملنے لگایا تو دشمن کے دانت بھی کھٹے ہو چکے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہیں ان کے نجانے کتنے اختلافات ہیں ہر جگہ پر سیلیکٹڈ کہتے ہیں ہر جگہ پر ادارو کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہاں پر مریہ نواز شریف کے لیے شرمنگی کم کام ہے کیونکہ انہوں نے کونٹینر کے اوپر چڑھ کر اور ہر جگہ پر ہر جلسے کی سٹیج کے اوپر انہوں نے چڑھ کر جس طرح نال لگایا تھا ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت اصل میں دیکھیں جب آپ کے ابو جان پرائم نیسٹر بنتے ہیں یا بنے تھے یا بنے گئے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے جنوب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آندہ آنے والے دوزارتے اس کے بعد آپ کے ابو جان پھر پرائم نیسٹر بن جائے یا آپ پرائم نیسٹر بن جائے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس ٹائم اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں آپ ووٹ کی طاقت کے ذریعے نہیں آئے آپ فورس کی طاقت سے ہیں تو آپ کو اس ٹائم کتنی شرمندی ہوگی کتنا آپ کو غصہ آئے گا دیکھیں زرازمی منحان صاحب کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کئی مندوں کو نہیں بتا ہوتا ہے نئی سبسپرائبر ہوتے ہیں نئی یوزر ہوتے ہیں پہلے دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب ووٹ کی طاقت سے آئے تھے وہ فورس کی طاقت سے نہیں آئے تھے فورس کی طاقت جو ہے وہ پاکستان کی طاقت ہے پاکستان کو فورج نے مصبوط کیا ہوا ہے پاکستان دیکھیں ہر ملک کا کوئی نہ کوئی پلر ہوتا ہے اس کی سٹرینٹھ ہوتی ہے فورج ہماری سٹرینٹھ ہے پاکستان کی سٹرینٹھ ہے اور یہ جو جمہوریت ہے یہ آپ لوگوں کی سٹرینٹھ ہے یہ آپ لوگوں کا سرمایہ ہے یہ آپ کے لوٹوں کی عزت ہے آپ نے ووٹ ڈالے ہیں یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا حسن ہے کہ اس طرح کے مل پیش ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی قرآداتیں پیش ہوتی رہیں گی والا ابھی تک کے لیے اتنا ہی یہ پوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ ہے بہت بڑا جڑکہ بھی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے جس طرح وہ پہلے کچھ نہ کچھ باہر با سیلیکٹڈ کہہ رہے تھے اب اس عمر کے بعد اس ایٹ کے بعد اور اس ایٹ میں ووٹ ڈالے کے بعد ان کی جو سٹرینٹھ ہے وہ کمزور ہو چکی ہے مرین واشیب کی سیاست وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے پہلے ہی کمزور تھی وہ تو الیکشن نہیں لڑ پائی تھی اب مزید کمزور ہو چکی ہے بلاو بڑا زرداری کی سیاست ابھی بھی کافی ٹھیک چاہ رہی ہے کیونکہ بلاو بڑا زرداری کے پیچھے آصف علی زرداری ہیں آصف علی زرداری جو ہیں وہ سیاست کو سمجھتے ہیں ان سے ہی سیکھ شباز شریف اور نواز شریف سیاستدان بنے تھے اور کئی ایسے سیاستدان ہیں جو کہ آصف علی زرداری سے سیاست سیکھ کر آگے آئے ہیں بیدان میں تو بلاو بڑا زرداری کچھ بہتر ہیں مریعہ نواز شریف کی نصف امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو پسندہ ہوگی وڈیو پسندہ رہے ہیں وڈیو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں لکھیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان یہ پلیز میرا گلا دو دیں کیونکہ یہ بہت مجھے گلا رہتا ہے کہ دس ہزار ویوز آتے ہیں بیس ہزار ویوز آتے ہیں ایک لاکھ ویوز آتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ انہائیت کرتا ہے آپ وڈیو دیکھتے ہیں لیکن اپنے تھوڑی سی انپوٹ ڈالا کریں وڈیو میں وڈیو جب دیکھتے ہوتے ہیں صرف لکھا کریں پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب نوٹکیشن میں لائک میں ملو گا آپ کو نیکس وڈیو میں تب تکریر دے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پہندہ باد گمناہ میرو زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 انشاءاللہ